بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے صرف اپنے ایک انڈرائیڈ فون میں پانچ پانچ انڈرائیڈ فون کے مزے لے سکتے ہیں جی ہاں دوستو اب جو ہے وہ آپ ایک موبائل کا یوز کریں گے اور آپ کو پانچ موبائل کے مزے آنگے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی پانچ اپلیکیشن بھی رن کر سکتے ہیں پانچ الگ سے انڈرائیڈ سسٹم ہوں گے آپ کے پاس اس میں آپ جو بھی چاہیں آپ پانچ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پلے سٹور کے اور ان پانچ اکاؤنٹ پر آپ الگ الگ جو ہے وہ جی میل بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم کوئی بھی ویسے جو ہے وہ کلوننگ اپلیکیشن یوز کریں تو وہاں پر پلے سٹور کے کلون نہیں ہوتے جس میں ہم جو ہے وہ مختلف مطلب اپنی آئیڈ لگا دیں یا آپ اون لائن ارننگ کرتے ہیں مختلف اپلیکیشن سے تو آپ کو جو ہے یہ اپلیکیشن بہت زیادہ بینفیٹ دے گی تو یہ اب آپ پہ جو بین کرتا ہے کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کوئی بھی اپلیکیشن کے پانچ کلون کر سکتے ہیں پانچ اس اپلیکیشن سے ہو جائیں گے اور چھتا آپ کا بائی دفاع جو موبائل ہے مطلب چھے ٹوٹل انڈرائی فون ہو جائیں گے یا چھے واتس ایپ کہہ لیں چلیں دوستو اب ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ چینل پر فرس ٹیم ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر دینا ہے تاکہ جب بھی ہم کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے آپ کو یہ اپلیکیشن جائے یہ پلیسٹو پر نہیں ملے گی اس کا لنک ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ میں گوگل ڈائیو پر اپلوڈ کروں گا تو وہاں پر آپ سے یہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ سکین مطلب وہ کہہ دے سوری وائرس کا کہہ دے کیونکہ جو گوگل ڈائیو ہوتا ہے اس میں ہم کوئی بھی فائل اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو سکین کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑی ہیوی فائل ہے اس وجہ سے اس کو سکین نہیں کر پائے گا ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ فرسٹ ٹائم آپ کے پاس یہ والی ہوگی x8 sandbox ٹھیک ہو گیا تو اب آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں جیسے آپ اپن کریں گے کچھ اسی طرح سے آپ کے پاس اپلیکیشن اپن ہوگی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ اپلیکیشن آپ کے پاس آئے گی جو فرسٹ ٹائم آئے گی صرف آپ سے ایک پرمیشن مانگ گی اس کے بعد اسی طرح سے آپ کے پاس اپلیکیشن آئے گی اب اس میں جو کیا ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈ کی ہوئی ہیں مطلب دو تین چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں اس میں پلے سٹور اور سوپر یوزر اب یہ اس کی بہت 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 بینیفٹ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی روٹ اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں رن کر سکتے ہیں سوپر یوزر اگر آپ نے کبھی موبائل کو روٹ کیا یا روٹ میں ہمیں انٹسٹنگ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو جو موبائل روٹ ہوتا ہے وہ سوپر یوزر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوپر یوزر کا یہاں پر اپشن ہے اس کے لئے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں بلکہ اگر میں چیک کروا ہوں گا تو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا تو اس وقت سے آپ یہاں پر خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اگر آپ پلے سٹور چلا جائیں اس پر تو آپ نے پلے سٹور پر کلک کر دینا تو آپ کے پاس جو ہے یہ پلے سٹور یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر کچھ ٹائم لے گا یہ فرس ٹائم تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اتنا آپ سے ٹائم نہیں لے گا سمپلی آپ کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس سرن ہو جائے گا فرس ٹائم کیونکہ انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کچھ اپلیکیشن کوئی بھی اپلیکیشن ہے جو فرس ٹائم ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو یہاں پر ہم ہمارے پاس اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گوگل پلے سٹور اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو نیو جی میل آئی دی سے یہاں سے سائن ان کرنا پڑے گا آپ جو یہاں پر سائن ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر سائن ان کریں گے تو آپ کو بتایا کہ کچھ یہاں پر ٹائم لگے گا کیونکہ آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ایک چیز خیال کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے موبائل میں تھوڑی سی سپیس بنا لینی ہے کیونکہ سٹوریج جب ہوگی تب ہی آپ کے پاس سرن کر پائے گی تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو میں موبائل ہے اس میں تقریباً ایک جی بھی تو مینیمم جو ہے وہ آپ کے پاس فری پڑی ہونی چاہیے اس سے زیادہ جو ہے وہ سپیس فری ہوگی تو آپ کے ساتھ یہ بیسٹ کیسے کام کر پائے گی تو آپ کسی بھی اپلیکیشن کو میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ کسی بھی اپلیکیشن کو آپ یہاں پر کلون کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ سمپلی اپنا ایمیل وغیرہ وہ لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ کے پاس سرن کر پائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر میں پھر جی میل لگاؤں گا کافی لمبی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک این ایدر موبائل فون آگیا ہے ٹھیک ہے اب میں سیٹنگ میں چلتا ہوں جو پر میرے پاس موبائل ہے وہ اوپو کا موبائل ہے اور اس کا جو ہے انڈرائیڈ ورجن وہ ایٹ ہے اب یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ وی موس کا بہت اچھا آلٹرنیٹیو بھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دوں اگر جا کے یہاں پر جی اب آؤٹ فون میں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر انڈرائیڈ ورجن جو 5.1.1 ہے یہاں پر وہ تمام اپلیکیشن رن کریں گی جو کہ انڈرائیڈ ورجن جن کا 5.1 سے مطلب ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے انڈرائیڈ ورجن والی جن کا 5.1.1 ہے اس سے کم والی جو ہاں پر اپلیکیشن رن کر پائیں گے ٹھیک ہوگا اب یہاں پر میں آ جاتا ہوں بیک تو یہاں سے اس کو بیک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک دوائیس ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ زیادہ دوائیس کرنا چاہے یا آپ کو چھوٹی سکرین پر اگر آپ اس کو لانا چاہے ملتی بوکس ٹھیک ہے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے وہ مطلب جتنے آپ بنانا چاہیں یہاں پر چار بن جائیں گے چار یہ اور ایک یہ پانچ ڈوائسز ہوگی آپ کی اور چھٹی وہ والی آپ نے ان چھے کی چھے ڈوائسز میں آپ پلے سٹور یوز کر سکتے ہیں واتس ایپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن ابھی میں نے ایک اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی کیٹس گارڈین کے تو اس کا بھی آپ یہاں پر ریفر جو ہے وہ بائی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دو میں نے پہلے اپن کی ڈیوینے چلے میں یہاں پر یہ بنایا چکا ہوں یہاں پر میں چیک کر باتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہ دو موائل ہوگئے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا تو یہ میں پہلے سے بنا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کوئی بھی اپلیکیشن آد کر سکتے ہیں اے ایڈ اپپے جائیں گئے اور آپ کا موبائل کے تمام اپلیکشن آ جائیں گے ان میں سے آپ کسی پر بھی کلک کریں گے اور یہاں پر ایڈ ہو جائے گی تو اس سے پہلے میں آپ کو اپنا جو ہے فورت موبائل ہے وہی ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے آپ پر ایڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں بیک آتا ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایک فلوٹنگ وینڈو ہے یہ جو ہماری سینڈ بوکس ہے اس کے بعد میں یہاں پر چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو سینڈ بوکس ون ہوگی مطلب ایٹ ایک سینڈ بوکس ہوگی اسی میں آپ کو ملٹی بوکس کا اپشن ملے گا باقی میں نہیں ملے گا کیونکہ وہ اسی کے آگے کلون ہے ٹھیک ہے تو اریجنل آپ کی یہی ہوگا ایکس بی ایکس ایٹ سینڈ بوکس یہی آپ کا اریجنل ہے اب آپ نے کیا کہنا ہے سینڈ بوکس تھری اس کو اینیبل کر لینا ہے اوکے کر دینا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ ہوگی کچھ اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کے یہاں پر انلیمٹیڈ کوئنز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی گیم جو کہ اونلین کچھ گیمز ہیں مطلب آپ کہیں کہ پبجی بغیرہ ہو کر لے تو یہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو وہ بھی مل جاتا ہے اپشن جس میں آپ کسی بھی گیم کی انلیمٹیڈ کوئنز حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اپشن یہاں پر چیک کروا دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ہو رہی ہے لوڈنگ اس کے بعد یہ ہمارے پاس انسٹال ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈ بوکس 3 انسٹال ہو گیا مطلب آپ میرے پاس سینڈ بوکس 3 اس اپلیکیشن بیسیکلی یہ اسی اپلیکیشن جو سینڈ بوکس ہے اسی کے کلون کرتا رہتا ہے خود ہی انہوں نے اپشن دیا ہے کہ آپ ان کی اپلیکیشن کو چار بار کلون کر سکتے ہو اور ایک انہیں کی خود کی اپلیکیشن جو سینڈ بوکس ہے پانچ ہوگی اور ایک آپ کا بائد فائل اس طرح سے چھے دوائیسز آپ ایک کی ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں مطلب ان چھے پر الگ سے کوئی بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ یوز کرنا جائے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہو وہ لوگ جن کو پاس مطلب ابھی میں نے کچھ ٹائم پہلے فیس بک فری تریکشول وغیرہ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا اکاؤنٹ جائوں شاید ہماری آئی پی وہاں پر پکڑی گئی ہے تو جن کو آئی پی کا انہیں لگتا تھا تو وہ یہاں پر اس کا یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آئی پی بھی چینج ہو جائے گی اچھا یہاں پر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈ بوکس اوپر انیشلائزنگ سینڈ بوکس یہ چل رہا ہے یہاں پر کچھ ٹائم لے گا فرس ٹائم ہے تو اس کے بعد یہاں پر پلے سٹور اور یہ آ جائیں گی دو اپلیکیشن ٹھیک ہے تو اس ویسے یہاں پر آپ نے اس کو انسٹال ہونے دینا ہے اب یہ پروپرلے انسٹال ہو رہا ہے اس طرح سے مرپاس یہ تین ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ ہر میں اوپن کریں اور اس میں ایڈ کر کے دکھا دے یہاں پر میں آپ کو کوئی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ سب میں ایڈ کر کے بھی دکھا دوں گا اور یہاں پر آپ یوز بھی کر پائیں گے اگر آپ گوگل پلے سٹور پر جو ہے وہ ماسٹر کارج ایڈ کرتے ہیں اور وہاں پر فری ٹائل لینا چاہتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کا تو آپ ایک کی اپلیکیشن کا چھے بار ٹائل لے سکتے ہیں تو یہ اس کی خاصیت ہے ٹھیک ہے یہاں پر انیشیلائزنگ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے پورا مطلب دیٹیکٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ہمارے پاس دوستو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو بہت کم بنے اسی وجہ سے آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں جو شورٹ شورٹ بتا رہا ہوں تاکہ جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا سکوں باقی جو ہے آپ کو اس کو یوز کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو شورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس میں جتنے فیچر ہیں اس میں آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کی بنتی تب بھی اس کا پورے فیچر جو ہے وہ نہیں مطلب میں آپ کے ساتھ دسکس کر سکتا تھا لیکن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مطلب ہو جائے تو ابھی آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور سپر یوز بھی بن چکے ہیں اور گوگر پلے سٹور بھی روچ دکھائے گا جب آپ سینڈ بوکس کو اوپن کیے ہوں گی ٹھیک ہے اگر آپ چیک کریں گے تو بائید فائل پر تو وہاں پر آپ کی جو دیوائس ہے وہ روچ نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ کوئی بھی اپلیکیشن اب ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ میں سیکنڈ لائن کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایڈ ہو گئی اس طرح سے آپ کوئی بھی اپلیکیشن آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اب آپ اس کو مطلب دسمس کرنا چاہے تو آپ یہاں پر نیچے فلڈ آئی کر دے تب بھی ہو جائے گا یا ادر وائز آپ یہاں پر کلک کریں اور اوپر یہاں پر کوئیٹ کا اپشن ہے یہاں پر کر دیں اور روکے کر دیں تو یہ ہم جو ہے اس سینڈ بوکس سے نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کوئیٹ کر سکتے ہیں اب میں اس پر آپ کو مین ایک فنکشن دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں تین ہو گئے ہیں کلون ہمارے پاس ٹھیک ہے سینڈ بوکس میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر چیک کروا دیتے ہیں ہم آپ کو یہ والا ہے ٹھیک ہو گیا سینڈ بوکس آ گیا اور یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو کوئی اپلیکیشن ایڈ کر کے دکھا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی ہم اپلیکیشن چاہیں گے وہ یہاں پر بھی ایڈ ہو گئی اب اس میں میں نے تھرڈ والا پر بچہ کر کر دکھائی تھی اور یہاں پر بھی آ گئی اس طرح سے آپ جتنی بار چاہیں آپ اتنی بار یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب سوپر یوزر پر ہم چلے جاتے ہیں دوستو کوئی بھی یہاں پر اپلیکیشن ہے جو وہ فرس ٹائم سٹارٹ ہوگی تو وہ ٹائم لے گی اس کے بعد آپ کے پاس نہیں ٹائم لے گی یہاں پر وہ آلموسٹ کہتے ہیں دو سے پانچ منٹ لیکن یہ ایک منٹ کے اندر اندر جو ہے تقریبا اپلیکیشن مارے پاس رن ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ سوپر یوزر آ گئے ہیں اب آپ اس کو جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹائم کیلئی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب جی یہاں پر آ جاتا ہوں میں یہاں پر کچھ اپلیکیشن جو کہتی ہیں کہ روٹ ہائیڈ ہونا چاہیے اگر آپ کو موبائل روٹ آ تو وہ رن نہیں کرتی تو اس کے لئے کہہ کرنا ہے آپ نے ہائیڈ پر کر دینا کلیک ٹھیک ہو گیا یہاں پر اپلیکیشن سلیکٹ کریں گے اور ہائیڈ پر کر دیں گے اس کو آف کر دیں ٹھیک ہے اب یہ ہائیڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابھی جو ہے جب آپ نے روٹ والے ہیں مطلب آپ روٹ پر اس کو یوز کرنا چاہے تو آپ اس کو آن کر دیں تو یہ بھی اس کا بہت ہی اچھا یہاں پر فیچر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو چلے جاؤں گے تو یہاں پر ایکس ایٹ سپیڈ ہیک پلگن ٹھیک ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپ انلیمٹیڈ کوئن ااصل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو انیبل کریں گے سپیڈ ہیک تو یہاں پر کرنا چاہتے تو آپ نے نیچے کمچ میں بتا دینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی پروسس میں جو ہے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا آپ نے نیچے کمچ میں لازمی سے بتا دینا ہے تو یہ تو تھی اس کے حوالے سے جتنی بھی معلومات تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کوشش کیا ہے کہ تمام شیئر کر دوں جو میر میں باتیں تھی تو اگر آپ کو اس کے علاوہ اس اپلیکیشن سے ریلیٹر کوئی تو آپ نیچے کمچ میں لازمی سے پوچھ سکتے ہیں میں وہاں پر کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کمچ کا جواب دے سکوں تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ